عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فشتیار ٹی وی کی جانب سے خوش حمدید دوستو آج میں آپ کو جسمانی بیماری کا ایک مجرب حل بتا رہا ہوں اور اس کی ایک روایت بھی بتا رہا ہوں امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا لڑکا سخت بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے لڑکا بلکل قریب المرگ تھا کہ اتفاقا خواب میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لڑکے کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو رہے ہو میں نے ان آیات کو لکھ کر پانی میں گھول کر اسی وقت پلایا جس کی برکت سے وہ لڑکا ایسا تندرست ہو گیا جیسے بیمار ہی نہ ہوا تھا دوستو یہ اب آیات جو ہیں آیات شفا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ پانی میں کسی پلیٹ میں لکھیں کسی کسی پیج پر ارک گلاب اور زفران سے لکھ کر وہ پھرا بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اکیس مرتبہ پڑھ کر اول آخر گہرہ مرتبہ شریف ابراہیمی پڑھیں اور یہ دم کر کے بھی مریض کو دن میں ایک دفعہ روزانہ پھلا سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے وظیفہ سکرین پر بھی دکھایا جائے گا دوستو ابھی آپ کو کمل طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی نماز کے بعد اول آخر گہرہ مرتبہ درو شریف ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں اکیس مرتبہ یہ آیات مبارکہ اول آپ پڑھیں گے نمبر ایک ویجا مریض تو فاہوہ یشفین نمبر ٹو پڑھیں گے ویشفی صدورا قوم مومنین تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے وشفاء اللہ ما فی الصدور چوتھے نمبر پہ پڑھیں گے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ پانچھے نمبر پہ پڑھیں گے یو خُرِجُو مِمْبُتُونِهَا شَرَابٌ مُقْتَالِفٌ عَلْوَانُهُ اور چھتے نمبر پہ پڑھیں گے دوستو یہ چھے مورکہ ہیں یہ آپ نے اول آخر گیرمت مردو شریف ابراہیمی اور درمیان میں اکیس مرد باپار کے پانی پر دم کر کے مریض کو پھلائیں اس پر دم بھی کریں یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے اور اس کا پہلا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کو آپ کسی کاغذ پلیٹ میں لکھیں ارکے غلاب اور جفران سے اور مریض کو پھلائیں دوستو میرے ویڈیو کو لائک لازمی کریں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گا اللہ حافظ